ہمارا صاحب انشور ہے اسلام عوام اور پاکستان نقش بندی شاہد ہے کہ اصول کیا ہے اسلام عوام اور پاکستان نہ اس ملک کے خلاف کوئی بات سننے کے لئے تیار ہے نہ اسلام کے خلاف کوئی بات سننے کے لئے تیار ہے اور نہ عوام کے ظلم کو سنتے ہیں نجدوں لیکن جابر و ظالم حاکم تمہارے پر مصندت ہو جائے تو سبر کرو لیکن اس کا جابر و ظالم ہونا بھی تو ثابت ہو ہم نے ایک نام سوچا ہوا تو وہ کسی اور نے بنا گیا چلو بند ہو گیا وجود ہو گیا سوچا ہم نے تو وہ پارٹی کسی بن گیا وہ منظر عام پہ آگئی نو اس نے حکام پاکستان پارٹی میں نے کہا چلو میرا نام پہ تو وہ کسی اور نے نہیں لیا اب وجود اس نے پگڑ لیا ہے ہم سب اپنے ملک کے تعمیر ہیں یہ ان چیزوں کو بیان کر کر کہ ہم لوگوں نے ایک آسمان پڑا کیا ہوا ہے عوام نہ ٹھیکے دار ہے تمہارے نہ گواہ ہے شریعت کے دی چلے جاؤ عدالتوں بھی بڑھ جاؤ اور ایک بھی صفائی بیان کرو اور اپنے گواہ پیش کرو یہ چیخنے جلانے یہ منظر عام پہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں غیبت شروع ہو جائے گی حسد کیا کرے گا تمہارے اندر تکبل کو پیدا کرے گا پھر غیبت غیبت کے بعد تعمت تعمت جھوٹ کسی طرح بھی گناہ سے خالی نہیں ہوتا ساروں کے رستے کھولتا ہے نیکی نیکی کا رستہ کھولتا ہے گناہ گناہ کا رستہ کھولتا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ نے آپ کے لوگوں کو چھنا تو بس وہ اللہ نے چھنا ہے اور جس کو کسی اور نے چھنا تو وہ اللہ نے نہیں چھنا ہے کیونکہ اللہ تمہاری سنے گا کسی اور کی نہیں سنے گا جیسے صحابہ بن گئے لیڈر ہے تو یہ تو قانون ہے تو ایک ان کا وہ کہتا ہے جی کون سا ہے کہ ان کا وہ لیڈر نام بھی میں بھول گیا کہتا ہے صحابہ جو ہے ہم مانتے ہیں مگر صدیق میرا آئیڈیل نہیں ہے حضرت عمر میرا آئیڈیل نہیں ہے کیا کہتا ہے یہ دلیل دیتے ہیں ان لوگ ہم مانتے ہیں مگر میں ان کو خلفہ بھی نہیں مانتا وہی والا حال ہے تو چلو ساری تاریخ کی کتابیں ادھر کرو اور ادھر کرو تمہاری بھی ادھر ہماری نیجل والا آگا پڑھ لوں اب میرے ماویہ کے نام خط لکھتے ہوئے حضرت علی کیا لکھتے ہیں میری بیعت ان لوگوں نے کیے جس نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کیے اور مجھے اس شورہ نے چنا ہے جو مہاجرین اور انسار کی شورہ ہے اور مہاجرین اور انسار جس کو چن لیں اس کو اللہ نے چنا ہوتا ہے یہ اصول ہے کیا ہے اور تحکیم کا فیصلہ حضرت علی اور امیر ماویہ کے درمیان ہوا ہے تم کہتے ہو کس کدھر لگے ہوئے ہو ہم لوگ سید بنے ہوئے ہیں میں علی کی نام مانوں تو کس کی مانوں گا پہلے ہیں تو تحکیم کا فیصلہ جو آخر میں وہ سارے پچھلے گلے خطا میں نے تو ہوا ہے نا سلا اور اس سلا میں پھر کیا کہتے ہیں اس کی تعویل دیکھو یعنی حضرت حسن کی اور اس کی تعویل دیکھو اس سے بڑی بدوختی بھی ہوگی کہتے ہیں تعویل کر کے نیچے لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے صلاح اس لیے کی تھی کہ قوم ان کو امیرے ماویہ کے حوالے کھنے چاہتے ہیں اور حضرت حسن کے بارے میں بھی یہ تم لوگوں کی تعویل ہے اے خدای پاکا جب یہ بکس ادھر گز جاتے ہیں نا تو پھر شیروں کو بھی جو ہے نا کیا بنا رہے ہیں حضرت حسین یزید کے سامنے نہیں چکے ساری آن شیر کرا دی اور ادھر دیکھو تو عوام کو تم لوگ نے گیدڑ بنایا ہے اور ہم لوگ ادھر ادھر بھر رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ اصول ہے کدھر گئی ہے یہ نیچل بلاغہ کا خود بائچہ پڑھ لو جا کے لیکن اپنی جو بنانی ہے پھر اسی کے اندر ہے کہ آپ نے حضرت حسین نے فرمایا میانہ روی کا رستہ اختیار کرنا درمیانہ کیونکہ قریب دو لوگ میری وجہ سے حراک ہوں گے ایک میرے انکار میں بغض میں اور ایک میری محبت میں زیادتی کرنے اب بتاؤ ان دو خطبوں کے حساب سے اہل سنت والجماعت حلی کے مسلک پہ یاد تو ہم کہتے ہیں حضرت حسین اکیلے بھی شہر ہے ہم کہتے ہیں حضرت حسین اکیلے بھی شہر ہے سارا جہان بھی ان کے مقارب ہو جا کیا کر لے گا تو ہم کہتے ہیں جی قوم نے اٹھا کے ان کو دینا تھا یہ تمہاری تشریحات ہیں یہ تعبیل کرتے ہو اور عقیدہ بنایا ہوتا ہے کہ جی مختارب کل بھی ہے تو جب مختارب کل بھی ماتے ہو پھر بھی کہتے ہیں یہ تقرار ہے اس کو ذرا سوچ یہاں اصول بیان ہوتے ہیں صحابہ کے اندر گلے شکوے ہوں ان کا معاملہ ہے ہم کون کون دن کے بیچ میں پڑھنے ہیں ہم کون دن کے ہم فیصلے کرنے والے کہ یہ والا یہ والا انہوں نے اپنے فیصلے خود ہی کر لیے یہ فیصلہ ہے اب آجا ان افراد اور تفریت والے کو اس کا فیصلہ بھی حضرت علی نے کیا ہے ایک نے خدا منا اس کو بھی آگ میں پیٹھ دیا خاضر انکار کیا ان کو بھی تنوار کیا صحابہ کے ساتھ تو صلاح کی اور ان دور کو جہنم واصل کیا اب غور سے اس چیز کو سن دو تو پتہ چل جائے گئی کس طرح بول دیتی ہے تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے یہی وجہ ہے اصول پر آ جاؤ تو سب حل اصول پر آ جاؤ تو سب حل شخصیت پرستی پر پڑھ رہا گے تو سب ٹین ٹین تاریخ کوئی اصول کی کتاب نہیں ہے اور اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے تاریخ کو ماننے کیلئے تیار ہے مگر حضرت علی کا خودمہ ماننے کیلئے تیار نہیں ہے جہاں جوڑ آ سکتا ہے وہ نہیں بینا جہاں توڑے گئی کریں اس لئے کہتا ہوں روافظ میں شیعوں میں فرق ہے اب یہ چیز دیکھو اب مبقر عمر و عثمان کو دیکھو وحی بخار کی حدیث دیکھو کہ ہم کیا ہے حضرت علی سے تجھے محمد بن حلفیہ نے رحمت اللہ کے انبیاء کے بعد حضور کے افضل ترین شخص کون ہے فرمایے مبقر پھر فرمایے عمر پھر فرمایے عثمان اب میٹے کوئی پتا ہے کہ میرے اببا کا نمبر ہے والد صاحب کا اور حضرت کو خود بھی پتے کہ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے اس وقت کے عام لوگ صحابہ ہی تھے یہ نہیں کہ ہم تھے وہ تھے وہ لوگ میں تو عام لوگوں کی طرح ہوں یہ کسر نفسی ہے آپ کے نمبر الحمدللہ اپنے آباؤ اجداد کی مذہب یہ تمہارے معلوم ہمارے ایک ادھر سے جا رہا تھا اپنے تشریف ادھر ڈارے کام نے تمہاری ساری تشریفوں یہاں گئی اس ایک خود میں نے تمہارے سارے اختلافات ختم اس ایک تحکیم نے ساری تاریخیں ختم مگر جب ماننا ہی نہیں ہے تو لگے رہو ساری تشریف